بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماہ رمضان کے سہل روزے کے وظائف اور نوافل کون کون سے ہیں یعنی کہ ہر نماز کے بعد کون سے وظائف ادا کرنے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے ماہ رمضان کے سہل روزے نماز فجر کے بعد سورت الفاتحہ سنتالیس مرتبہ پڑھئے نماز زہر کے بعد آیت القرصی گیارہ مرتبہ پڑھئے نماز آسر کے بعد یا حیو یا قیوم سو مرتبہ پڑھئے اور نماز مغرب کے بعد درود ابراہیمی پچیس مرتبہ پڑھئے اور نماز آئیشہ کے بعد صلاة التصویح چار اقت نفل نماز ایک مرتبہ پڑھئے اور اس کے بعد سات سلام گیارہ مرتبہ پڑھئے جو کہ یہ ہے سلام قول من رب الرحیم سلام على نوح فی العالمین سلام على ابوہیم سلام على موسیٰ و حارون سلام على الیاسین سلام علیکم تبتم و دخلوها خالدین سلام ہی حتى مطلع الفجر سات سلام جو آیتیں قرآنی ہیں دراز عمر حفاظت جان و مال کے لئے بہت مجرب ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ